اسلام علیکم دوستو اور ملائیت جیسے تقیہ کلام کو ترک کر کے اگوانستان کے اصل مسائل کی نشاندائی شروع کر دی ہے جس میں سر فرست رشوت ستانی اور مالی بد انوانی ہے امریکی فوج کو ایک عرصے سے شکایات ہیں کہ کابل انتظامیہ کی سپاہی جدید ترین اسلحہ بھی طالبان کو بیچ دیتے ہیں گلشتہ کئی سالوں سے طالبان امریکی فوج کا اسلحہ استعمال کر رہے ہیں امریکہ اگوانستان میں ستر عرب ڈالر سالانہ خرچ کرتا ہے کابل میں انصداد رشوت ستانی کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس میں یورپی یونین اور امریکہ کے مہرین نے کرپشن سے چھٹکارے کے طریقوں پر غور کیا اپنے افتتائی خطاب میں ڈاکٹر اشرف غنی نے تقریباً روحی پڑے ان کا کہنا تھا کہ ملک کی تعمیر و نو کا سنہری موقع ہم نے گوا دیا اگوانستان دنیا کا اعتماد کھو چکا ہے اور اب عالم یہ ہے کہ بین الاقوامی اعتماد میں ہماری بات سننے کی بجائے لوگ ہمیں شفافیت پر لیکچر دیتے ہیں اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے اگوانستان کے لیے یورپی یونین کے ممیندے پیرن میڈن نے کہا کہ کرپشن اگوانستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور مغرب کی جانب سے بھاری انداد کے باوجود نہ تو خانگی کے شعبے میں کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی ازالہ غربت کے باب میں ناقابل ذکر کامیابی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے بغیر پائیدار امن بھی مشکوک نظر آ رہا ہے یورپی یونین کا خیال ہے کہ عوام میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے کرپشن کو جڑ سے اکھارنا ضروری ہے یورپی یونین کے سفیر کا یہ خلشہ قیرین از قیاس ہے کہ اگر کرپشن کے سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو نیٹو افواج کے انخلاق کے بعد تشکیل دی جانے والی حکومت بھی بہت جلد ناکام ہو جائے گی ملک بر میں پہلے مسلح جنگ جنگ کے سینکرن جتھوں کا ایک مصر مضبوط دیاندار و وفا کی حکومت ہی قابو میں رکھ سکتی ہے سیاست و عمرانیات کے علماء کا خیال ہے کہ اگر امریکیوں کے انخلاق کے بعد طالبان حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو کرپشن میں لطپت اغوان بیروکریسی ملاؤں کو دن میں تارے دکھا دے گی دو ہزار ایک میں امریکی حملے سے پہلے انتہا پسندانہ رویہ اور ملائیت کی شکایت کے باوجود مفت و فوری انصاف اور صاف شفاف حکمرانی طالبان کا حکومت کا طورہ انتیاز تھا کیا طالبان اسی انداز کی حکومت دوبارہ قائم کر سکیں گے طالبان کا عظم پر شبہ تو قبل از وقت ہے لیکن دیکھنا ہے کہ خاک برسر خون بدماء اور سربخف مولوی تیز و اترار چرب زبان اور رشوت خور بیروکریسی کو کیسے قابو کرتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابتداء میں ملائوں کو نصیت اور تبلیغ و ترقیب کے ساتھ دوراوہ شمشیر کا بھی استعمال کرنا ہوگا ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی بھزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجیے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے موسیقی